موسیقی ماری واقعے پر انکواری کمیٹی تشکیل دی گئی کتاہی یا غفلت کی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار کہتے ہیں کمیٹی سات روز میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی سانہہ مری میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد جامحق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا اظہار تازیت مرہومین کے ورسہ سے ملاقات محمد شہزاد فیملی سمیت جامحق ہو گئے تھے شہزاد اور ان کے اہل خانہ کا گزشتہ روز روول روڈ پارک میں جنازہ ادا کیا گیا این سی او سی نے وہ کام کر دکھایا جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر اسد عمر کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں ٹیم زبردست ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قوم نے مل کر کام کیا کرونا سے تین افراد جامحق امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو بہتر کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ پانچ ہزار سات سو سات ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پہ انتالیس ہزار دو نئے ٹیسٹ کیے گئے بارہ لاکھ اٹھاون ہزار نو سو ستاسی مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں امریکی فوجی اڈوں پر کرونا پابندیاں نافذ کر دی گئی جاپانی حکام کی طرف سے سخت مانیٹرنگ بھی کی جائے گی وزیر آزم نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ امریکی فوجی اڈے ہیں جو بائیڈن انتظامیاں نے ان پابندیوں پر اتفاق کیا اور نوواک جو پوچ نے اسٹریلیا عدالت میں کیس جیت لیا ویزا بحالی کا حکم جج انتونی کیلی نے فیصلہ سنا دیا نواز زوک کو آدھے گھنٹے میں حراستی مرکز میں رہا کرنے پاسپورٹ لوٹانے کا حکم نوواک اب 21 گریڈ سالام ٹائٹل کھیلنے کے اہل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی ہیڈ لنگز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ 23 افراد کی موت کے بعد مری میں ویرانی کے ڈیرے فضا سوگوار ہو گئی سیاہوں کی ملکہ کوہسار میں آنے پر پابندی برقرار ہے جبکہ مری میں مرکزی شہراؤں سے برف ہٹا دی گئی تاہم فسلم کے باعث پیدل چلنا دشوار ہے کلڈنا باریاں روڈ پر فسی گاریوں کو بھی مالکان کی حوالے کر دیا گیا برف گاری کے دوران سیاہ گاری چھوڑ کر ہوتیلز اور کیمپس میں چلے گئے تھے سترہ مل کے مقام پر بدستور پولیس اور دیگر اہلکار تیونات ہیں آپ کو بتائیں کہ مقامی لوگوں کے سوا کسی کو بھی مری میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تو ہیدر آباد کلڈنا کے قریب لینڈ سلائڈنگ ہونے سے گلیات کے بیشتر علاقوں سے زمینی رابطہ بھی منکتا ہو گیا ہے حکومت کی طرف سے سست روی کے باعث سیاہ چوتھے روز بھی نتیا گلی میں محصور ہیں مری واقعے پر انکواری کمیٹی تشکیل دی گئی کتاہی یا غفلت کی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا آئندہ ایسے واقعات کی روپ تھام کے لیے حیدار جاری کر دی گئی ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ مری واقعے کی انکواری کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کمیٹی سات روز میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا عثمان بزار نے جامحہ کفرات کے لواہکین اور زخمیوں کے لیے تین کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا انہوں نے ناگہانی واقعات میں جامحہ کفرات کے لواہکین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا ان کا کہنا تھا کہ مالی امداد کسی زندگی کا مدعوہ نہیں غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شرک ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سانہ مری میں جامحک ہونے والے راولپنڈی کے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کے گھر جا کر تازیت اور دعا کی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کے علاقے رسول نگر صادق آباد میں سانہ مری میں جامحک ہونے والے چھے افراد کے گھر جا کر تازیت کی وفاقی وزیر داخلہ نے جامحک ہونے والوں کے لواہکین سے دلی افسوس کا اظہار کیا سانہ مری میں محمد شہزاد اپنی پوری فیملی سمیت جامحک ہو گئے تھے شہزاد اور ان کے اہل خانہ کا گزشتہ روز راول روڈ پارک میں جنازہ ادا کیا گیا جبکہ تدفین ان کے آبائی علاقے مارڈل ٹاؤن میں کی گئی ہے اور دوسری جانب انسی او سی نے وہ کام کر دکھایا جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے فقر ہے انسی او سی کے ساتھ کام کا موقع ملا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر اصد عمر نے اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسی او سی میں کام کرنے والی ٹیم زبردست ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قوم میں مل کر کام کیا عوام ویکسینیشن ضرور کروائیں تیس سال سے زائد عمر کے افراد بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں ناظرین کرونا وائرس سے تین افراد جام بھک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو بہتر ہو گئی کرونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد تیرہ لاکھ پانچ ہزار سات سو سات ہو گئی ملک بھر میں اب تک دو کروڑ ارتیس لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو بہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنتالیس ہزار دو اٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ اٹھاون ہزار نو سو ستاسی مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ سو سترہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکی فوجی اڈوں پر غیر ضروری آمد و رفت کے خاتمے اور ماسک پہننا سمیت کئی کرونا پابندیاں نافذ کر دی گئیں جاپانی حکام کی طرف سے پابندیوں پر عمل درامت کے لیے سخت مونیٹرنگ بھی کی جائے گی جاپان کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ امریکی فوجی اڈے ہیں امریکی فوجیوں میں کرونا مقامی کمیونٹیز میں پھیل رہا ہے امریکہ کو اس فیصلے پر اعتماد میں لے لیا گیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے ان پابندیوں پر اتفاق کیا ہے اور جاپان میں موجود امریکی فوجیوں کو بھی ان احکامات پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے ناظرین نووارک جو کوچ نے اسٹریلین عدالت میں کیس جیت لیا ٹینس ٹار کا ویزا بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا اسٹریلین عدالت نے جج انتھونی کیلی نے اپنے فیصلے میں نووارک کو آدھے گھنٹے میں حراستی مرکز میں رکھا رہنے کا حکم دیا نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخوہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز موسیقی 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 موسیقی